اہم اور ضروری مسالہ یہ ہے جو بتایا بھی گیا تھا کل آپ کو کہ اگر امام صاحب کے ساتھ میں ہم دوسری رقعات میں شریک ہوئے مثلا قائدہ کرنے کے لئے بیٹھے ہی تھے اتحیات ہم نے شروع ہی کیے تھے کہ امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہوگئے تیسری رقعات کے لئے ایک صورت تو یہ نہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے ایسی صورت میں بھی ہم کو اپنا اتحیات جلدی جلدی پورا پڑھنا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہونا ہے اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام قائدہ آخرہ میں ہوتا ہے اور ہم آ کر نماز میں شریک ہو جاتے ہم ادھر شریک ہوتے اتحیات تھوڑے ہی پڑھے کہ امام صاحب سلام پیر دیتے تو ہم کو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے ایسی صورت میں بھی ہم کو پورا اتحیات جلدی جلدی پڑھ کر اپنی نماز کے لئے کھڑے ہونا ہے یعنی جب اتحیات کے لئے آپ نماز میں بیٹھیں تو ادورہ اتحیات چھوڑ کے نہیں اٹھنا ہے سمجھ گئے اتھی بات پورا اتحیات پڑھ کے اٹھنا ہے لیکن اگر کسی نے یہی طریقہ افزل ہے یہی طریقہ بہتر ہے اور یہی طریقہ ہماری نماز کو کامل نماز بنانے والا ہے لیکن اگر کوئی اٹھ گیا تو اس کی نماز صحیح ہوگی لیکن کراہت تحریمی کے ساتھ ہوگی جیسے کوئی آدمی بیٹھا تھا اتحیات پورا کرنے سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گیا اور پھر اس نے اپنی نماز مکمل کیا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی لیکن ہوگی ایسی جس کے اندر کچھ گناہ بھی ہوگا جس کو کراہت تحریمی کہتے ہیں کراہت تحریمی کے ساتھ اس کی نماز درست ہوگی سجدہ سہو کرنے کی اسے ضرورت نہ ہوگی اس لیے کہ یہ معاملہ امام کے ساتھ پیش آیا ہے امام کے ساتھ رہتے ہوئی پیش آیا ہے اس لیے جب بھی ایسی ایسی صورت پیش آیا ہے تو ہم اپنے اتحیات کو مکمل پڑے اور اس کے بعد ان کی کھڑے ہوگا اس لیے دیکھا بھی جائے کہ موقع ہے یا امام کے ساتھ مل سکتے نہیں مل سکتے شکریہ